ہلو ایفریون نیلوز ہوم کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کے لئے بلکل ہی نئے طرح کی ریسپی لے کر آئے ہوں اور یہ ایک ایسے کیک کی ریسپی ہے جس میں نہ تو آپ کو کیک کو بیک کرنا ہے نہ ہی کسی اون یا مائکروویب کی ضرورت ہے یہ ہے فرائٹ کیک اس کو آپ کو فرائی کر کے بنانا ہے اور یقین مانیے ٹیسٹ آپ کو بلکل جیسے آپ کیک کھاتے ہیں اسی کا آئے گا تو دیر کس بات کی ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اور یہ ایک میں نے یہ انڈا لے لیا ہے اب ہم اس بول میں ایک انڈے کو توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد انڈے کو توڑنے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ کے قریب ریفائنڈ آئل دال دیتے ہیں کوئی بھی فلیور ڈ آئل آپ کو نہیں ڈالنا ہے یہاں میں نے وینیلا ایسنس لیا ہے کوئی بھی گروشری ساپ پہ آپ کو ایسلی مل جائے گا اس کو ون فورٹ ٹی سپون میں اس میں ڈال کر کے اچھے سے ملا لیا ہے اور اس کو ملانے کے بعد یہاں پر میں نے ون فورٹ کپ کے قریب پاورڈر شو کر لی ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر شو کرنا ہو تو آپ چینی کو مکس ازار مپیس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو چینی کو بھی ہمیں اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے آدھا کپ میدہ لے لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی کپ کے قریب یہاں پر میں نے سوجی لی ہے موٹی باری کپ کوئی بھی سوجی لے سکتے ہیں اور آدھا چمچ کے قریب یہاں پر بیکنگ پاورڈر لیا ہے یاد رکھئے گا بیکنگ پاورڈر آپ کو لینا ہے بیکنگ سوڈا نہیں اور اس کو اچھے سے ہمیں سب چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے تو یہ ہمارا ایک بیٹر بن کر کے تیار ہو جائے گا بلکل بھی پانی کا یوز آپ کو نہیں کرنا ہے اب ہمیں اس کو کور کر کے پندرہ منٹ ریسٹ رکھنا ہے تاکہ سوجی جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے پندرہ منٹ بار دیکھئے ہمارا بیٹر پہلے سے ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ہلکا سا یہ اگر آتوں میں چھپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس پر میدہ چھڑک کر کے اس کو اچھے سے آپ بائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے بائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی بڑی بڑی دو لوئیاں کٹ لیتے ہیں اس طرح کی دیکھئے اتنی بڑی بڑی بول کیا کر کہ ہمیں اس کی لوئیاں بنا کر کے تیار کر لینی ہے اب اس کے بعد ایک گوڑ پر ہمیں ایک لوئی کو لینا ہے تھوڑا سا میدہ بھی ہم اس پر ٹسٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک لوئی کو رکھنا ہے اور جیسے ہم پراتھے یا روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کو بیل لینا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہم کو مھوٹا ہی بیلنا ہے تو دیکھئے اس طرح کی اتنی تھکنس ہمیں اس کی رکھنی ہے اس کے بعد ہمیں ایک کوئی بھی گلاس لے لینا ہے یا آپ کوکی کٹر سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو گلاس سے اس طرح سے ہمیں اس کے راؤنڈ شیپ میں سرکلز کٹ لینے ہیں تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے اس کے سرکلز کٹ لیتے ہیں اور جو بچا ہوا اس کو آپ پھر سے اسی ڈو میں مکس کر کے اور پھر سے بیل کر کے اس کے سرکلز کٹ لیجئے تو دیکھئے اتنی تھکنس کی میں نے یہاں پر سرکلز کٹے ہیں اب چاکو کا جو بینہ دھار ہوتا ہے اس سے ہمیں اس پر اس طرح سے پیٹن بنا دینا ہے تو یہ جب فرائے ہوگا تو بہت ہی اچھی اس پر ایک ڈیزائن نظر آئے گی تو اس طرح سے میں نے اس پر جو ہے پیٹن بنا دیا ہے اور آپ دیکھئے یہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے بنا کر کے تیار کر لیں گے اب میں نے ایک پین میں تیل کو میٹیوم گرم کیا ہے اور ایک ایک کر کے ہم اس میں سب ہی کیکس کو ڈال دیں گے اس کے بعد میٹیوم لو فلیم پر ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے یہ خود ہی پھولنے لگیں گے اور ہمیں اس کو پلٹ دینا ہے اب الٹتے پلٹتے دھیمی آج پر ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن کلر کے نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ان پر ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کلر آنے لگا ہے تو اسی طرح سے ہمیں اس کو پلٹتے جانا ہے دیرے دیرے اور ہمیں اس کو دھیمی آج پر فرائی کرنا ہے تکہ دیکھیں کتنا اچھا ہیں ان کو ایک پریٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے سیکنڈ بیچ بھی فرائی کر لیں گے تو یہ لیجئے دوستو ہمارا فرائیڈ کیک بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور کتنی ہی آسانی سے کتنے کم سمیہ میں اتنے سارے فرائیڈ کیک بن کر کے تیار ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو اس کو توڑ کر کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ بلکل ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی سپونجی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور بنا کر کے ٹرائی کیجئے اور کیسے لگیں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے اور میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجئے گا انسٹا فیس بک پر بھی مجھے فولو کیجئے گا پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی